بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مسلمانوں سے اہد لینے کے بعد اور شریعت سمجھانے کے بعد اللہ نے دوبارہ اسی امت کو وہی بات سمجھائی ہے جو اللہ نے پچھلی امت کو سمجھائی تھی اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سے اپنے آپ کو بچھا لو وہ ایک ایسا دن ہوگا جہاں پر سفارش کام نہیں آئے گی دوستی کام نہیں آئے گی اور کسی قسم کا ایکسچینج نہیں ہو سکتا اب اسی دسکیشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے ورس 255 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت القرصی آ رہی ہے اس آیت میں اللہ کہتے ہیں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ خود زندہ ہے دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اسے نہ اونک آتی ہے اور نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے اس کے کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسط میں لیے ہوئے ہیں اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی اور وہ ہی بلند شان والا عظمت والا ہے اب ہم سب لوگ آیت القرصی کی اہمیت کو تو جانتے ہیں لیکن یہ اپریشیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ نے پوری صورت میں اس جگہ پر خاص طور پر آیت القرصی کو انکلوڈ کیوں کیا ہے یعنی جب ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر ابھی تک نہیں ہوا اور اللہ بار بار مسلمانوں کو آیتیں بھیج رہی ہیں اور مثال کئی قسم کے دے رہی ہیں ان کو سمجھانے کے لئے کہ جہاد سے مت ڈرو اسی طرح یہاں پر آیت القرصی انکلوڈ کرنے سے ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو دوبارہ سمجھا رہے تھے کہ کبھی بھی دشمن سے نہ ڈرو ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرو خاص طور پر یہ نہ بھولیں کہ مسلمان جو مدینہ میں تھے وہ صرف اپنے نفس کو قابو کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے بلکہ مدینہ میں یہودی اور منافع کتنے زیادہ تھے جو بار بار ان کے دلوں میں شک ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کنفیوشن پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو باہر پر یہی سمجھا رہے تھے کہ جنگ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں اپنی زندگی کو قربان مت کرو اللہ کے لئے لہذا یہی وجہ ہے کہ اللہ بار بار مسلمانوں کو آئیتیں بھیج رہے تھے انہوں نے صرف اپنے نفس کے ساتھ جنگ نہیں لڑنا تھا بلکہ یہودی اور منافع کے ساتھ بھی جنگ لڑنا تھا تو جہاں پر اللہ نے اتنے مثال دے دیئے تعلوت اور جعلوت کی جنگ کے بارے میں بھی اللہ نے ان کو پورا سمجھا دیا ایک اور چیز رہ گئی تھی اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھانا کہ اللہ ہے کون اب یہ اس لئے بہت ضروری تھا کیونکہ چاہے مسلمانوں کو اللہ کے بارے میں سمجھ تو آ گئی تھی جب وہ مکہ میں تھے ان کو توحید کا کونسپ تو سمجھ آ گیا تھا یہ مت بھولیں کہ یہ وہی لوگ تھے جو کئی سال بتوں کی پوجہ کرتے تھے جاہلیت کے دور میں لہذا چاہے وہ جانتے تھے کہ کسی اور بھی بت کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ان کو یہ بات سمجھانا بہت ضروری تھا کہ جہاں پر انہیں پوری زندگی اپنے بتوں کو بہت پاورلس دیکھا ہے بہت کمزور دیکھا ہے وہ غلطی سے یہ نہ سوچنا شروع ہو جائیں کہ شاید خدا بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا شاید کچھ ایسی سچوئیشنز ہیں جہاں پر اللہ بھی ہلپلس ہو جائیں لہذا جہاں پر ان کو توحید کا کونسپ سمجھا گیا تھا کہ خدا صرف ایک ہی ہے وہاں پر اس ایک خدا کو ری انٹریڈیوز کروانا اور خاص طور پر اس کی پاورز اور اس کی جو قوت اور طاقت ہے اس پر ایمفیسائز کرنا بہت ضروری تھا یہی کام ہے آیت القرصی کا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت القرصی میں اللہ اپنی دو مین کالٹیز کے بارے میں بار بار فوکس کریں سورہ فاتحہ میں اللہ نے جو دو کالٹیز کے اوپر فوکس کیا تھا وہ تھا رحمان اور رحیم اس لیے کیونکہ جب سورہ فاتحہ ناظر ہوئی تھی مکہ میں اس وقت لوگوں کے لئے سمجھنا کہ اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھا لیکن اس وقت آیت القرصی میں جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی اس وقت جنگ لڑنے سے پہلے لوگوں کے لئے یہ سمجھنا کہ اللہ کی قوت اور طاقت کتنی زیادہ ہے وہ بہت ضروری ہے لہذا آیت القرصی میں جو دو ناموں پہ اللہ نے خاص طور پر فوکس کیا ہے وہ الرحمان اور الرحیم نہیں بلکہ الحی اور القیوم ہیں اب الحی کا مطلب ہے کہ وہی خدا ہے جو زندگی دیتا ہے لیکن اس کا صرف یہ نہیں مطلب الحی کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ ایک ہی خدا ہے جس نے خود زندگی میں پرفیکشن حاصل کر لیا اب یہاں پر پرفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے رہے گا وہ کسی چیز پر dependent نہیں ہے اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آرام کرنے کی یا سونے کی ضرورت نہیں ہے اس سنس میں اللہ نے زندگی میں پرفیکشن حاصل کر لیا یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ جو چیز زندہ ہے وہ اپنی زندگی کے لیے کسی نہ کسی چیز پر dependent ہے اور اللہ کسی چیز پر dependent نہیں لہٰذا وہ عرب جو صدیوں سے بتوں کی پوجہ کر رہے تھے بتوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے ان کو پانی بھی پلاتے تھے ان کی حفاظت بھی کرتے تھے کہ وہ غلطی سے گر نہ جائے ٹوٹ نہ جائے اللہ ان کو یہی سمجھا رہے کہ اتنے صدیوں سے جو ان کے دماغ میں خدا کا concept تھا وہ یہی تھا کہ وہ بہت کمزور ہے اس کو کھانا کھلانا اور پانی بھلانا بہت ضروری ہے حالانکہ خدا ایسا نہیں خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس نے life میں perfection حاصل کر لیا اسی طرح جب ہم القیوم کہتے ہیں تو عمومن اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ وہ ہے جو رزق دیتا ہے لیکن القیوم کا صرف یہ نہیں مطلب اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے اللہ سب کو سن رہا ہے اللہ ہر چیز کو monitor کر رہا ہے اللہ اپنی ہر مخلوق کو guide بھی کر رہا ہے اور اللہ یہ تمام چیزیں ہر پل کر رہا ہے اب ظاہر ہے اس وقت مسلمانوں کو یہ سمجھانا کہ اللہ کی قوت اور طاقت کتنی زیادہ ہے اس سے ان کو سکون یہ ملتا تھا یہ سوچ کے کہ جب جنگ کی حالت میں وہ جائیں گے تو اللہ ان کے ساتھ ہے چاہے وہ عرب کے سب سے بڑے قبیلے کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوں وہ قبیلہ اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ساتھ ہی اللہ ایت الکرسیمن کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ ہر چیز دنیا میں اور آسمانوں میں اللہ کے کنٹرول میں ہے اللہ ہر چیز پہ ہر پل خبر رکھتا ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے لہٰذا مسلمان یہ بات سمجھ لیں کہ چاہے جاہلیت کے دور میں وہ قریش کو کیپرز آف دکابہ سمجھتے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے بہت قریب ہیں اور اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جس کی وجہ سے قریش کے ساتھ آپ جنگ نہیں لڑ سکتے سچ بات یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کی کوئی خاص سٹیٹس نہیں ہے اس لئے اللہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا لہذا مسلمان یہ نہ سوچے کہ اگر ہم قریش کے اوپر حملہ کریں گے تو کوئی ایسا اتنا ہوگے قریش خدا سے دعا مانگے اور خدا کا کوئی عذاب ہماری اوپر آ جائے خدا کی نظر میں ان کا کوئی سپیشل سٹیٹس نہیں ہے بلکہ وہ لوگ جو نبی کے ساتھ کھڑے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اللہ کی نظر میں ان لوگوں کا خاص سٹیٹس ہوتا ہے قریش کا نہیں ساتھ ہی اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے جو کچھ پہلے ہو چکا جو اس وقت ہو رہا ہے جو آگے ہوگا اور ہر انسان کو اللہ اتنا ہی علم دیتا ہے جتنا اللہ چاہے اللہ کی کرسی پورے کائنات پر ہے یعنی اللہ کا کنٹرول ہر پل پورے کائنات پر ہے اور اس پورے کائنات کو ہر پل دیکھنا اللہ کے لئے مشکل نہیں اس کام میں اللہ تھکتے نہیں ہیں بلکہ سے ہم یہ بھی سمجھاتا ہے کہ ہر انسان کا ہر فیصلہ ہر عمل خیال فیلنگز ایموشنز ہر چیز اللہ جانتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ اللہ کو خبر نہ ہو بلکہ اسے اللہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ چاہے ہر انسان کے پاس فری ویل ہے ہم میں سے ہر انسان خود سے فیصلہ کر سکتا ہے لیکن جو بھی ہم فیصلہ کریں گے وہ ایکسیکیوٹ تب ہی ہوگا اگر اللہ چاہے ہم اپنی طرف سے سوچ سکتے ہیں ہم فیصلہ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ کام ہم کر نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے بلکہ اسے اللہ ہمیں یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ ہمارے فیصلوں کو خود گائیڈ کرتا ہے ہمیں کسی چیز کی طرف لے کر جاتا ہے خاص طور پر جب اللہ اپنے لوگوں کو فرقان دکھانا چاہے اس کا بلکہ بہترین مثال جنگ بدر ہی ہے مسلمانوں کو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ نے جنگ بدر میں جا کے جنگ لڑنی ہے بلکہ اس وقت مسلمان گئے تھے ابو سفیان کے کیروین پر حملہ کرنے کے لئے جب اس کیروین نے راستہ بدل دیا تو اللہ نے ان کو ایک چوئیس دی کہ ان کے بس دو آپشن ہیں یا وہ کیروین کے پیچھے جائیں یا وہ قریش جو فوج لے کر آ رہی ہے اس کے ساتھ جنگ لڑے بدر پر ساتھ ہی اللہ نے ان کو یہ بتا دیا تھا لیکن دونوں چیزوں میں وہ ایک چیز میں کامیاب ہوں گے لیکن وہ ایک کونسی چیز ہے یہ اللہ نے ان کو نہیں بتایا صرف اتنا ہی بتا دیا کہ ان کے بس دو آپشنز ہیں لیکن دونوں میں صرف ایک میں وہ کامیاب ہوں گے اب نبی یہ چاہتے تھے کہ مسلمان بدر پر جا کے قریش کے ساتھ جنگ لڑے لیکن مسلمان اس چیز کے لئے تیار نہیں تھے کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی فوج بہت چھوٹی ہے اور ان کے پاس کوئی خاص خاتیار گھوڑے اونٹ کچھ بھی نہیں تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ تو ابو سفیان کا کیروین پر حملہ کرنے کے لئے اس نیت سے نکلے تھے ان کے پاس تو اتنا کچھ تھا ہی نہیں لہٰذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ قریش کے ساتھ جو پورے عرب میں سب سے پاورفل فوج ہے اس کے ساتھ جنگ لڑنا جب ہمارے پاس اس وقت کچھ ہے ہی نہیں یہ صحیح فیصلہ نہیں ہوگا لیکن ان قریب ان کو سمجھ آگئی تھی کہ یہی نبی کی خواہش ہے لہٰذا تمام مسلمان بدر کی طرف جانا شروع ہوگے جب وہ وہاں پر پہنچے اور انہیں نے قریش کی فوج کو دیکھا تو جو مسلمانوں میں ایمان تھوڑا سا کمزور تھا وہ شک اور خوف میں مبتلا ہوگے بلکل ایسے ہی جیسے تالوت کی فوج نے جب جالوت کی فوج کو دیکھا تو جن کا ایمان تھوڑا سا کمزور تھا وہ گھبرا گئے قریش کا یہ فیصلہ کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے چاہے وہ یہ جان کے تھے کہ ابو صفیان کا کیروان خیریت سے مکہ پہنچ کیا ہے یعنی جب ابو صفیان اپنے کیروان لے کر مکہ سے نکلے تھے تو اس میں بہت زیادہ قریش کے لوگوں کا سمان تھا جب انہیں نے تجارت کر کے وہ تمام چیزیں بیچ کے واپس آرے تھے مکہ میں تو قریش کے لوگوں کو یہ فکر تھی کہ اگر مسلمانوں نے حملہ کر لیا تو یہ ہمارا سونا لے لیں گے جب ان کو یہ خبر مل گئی کہ ابو صفیان کا کیروان اور ان کا سونا خیریت سے مکہ پہنچ کیا ہے تو جنگ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن انہیں پھر بھی فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے یہ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو اس وقت مسلمانوں نے کیا اور جو فیصلہ قریش نے کیا چاہے یہ ان کا اپنا ہی فیصلہ تھا لیکن یہ اللہ اس فیصلے کو گائیڈ کر رہے تھے کیونکہ اللہ چاہتے تھے کہ بدر کا دن ہو بدر فرقان کا دن بنے اور تمام دنیا کو پتا چاہ جائے کہ اللہ کس گروہ کے ساتھ ہے لہذا جب اللہ نے کسی کو فرقان دکھانا ہو تو اللہ کے پاس اس حد تک قوت اور طاقت ہے کہ اللہ آپ کے فیصلوں کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں لہذا مسلمانوں کو دوبارہ یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے پاس اس لیول آف پاور ہے طاقت ہے علم ہے ہر چیز کے پر وہ قادر ہے تو پھر دشمن سے ڈڑنے کی کیا ضرورت ہے چاہے دشمن کی فوج آپ کی فوج سے تین گناہ بڑی ہو پھر بھی اللہ کے نظر میں تو وہ کچھ نہیں اللہ کے لیے پھر بھی مسلمانوں کو جیت دینا بہت آسان ہے کیونکہ اللہ کی کرسی تمام کائنات پر ہے اللہ الحی اور القیوم ہے یہ ہے آیت القرسی کی اہمیت اگر اللہ چاہتے تو سورہ بکرہ کے بالکل شروع میں آیت القرسی ڈال سکتے تھے لیکن اللہ نے یہاں پر اس لئے ڈالا کیونکہ یہی وہ ٹائم ہے جب مسلمان گھبرا رہے تھے جنگ لڑنے سے اور اللہ ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ اس وقت جب وہ منافقین اور یہودی بہت زیادہ ان کے اندر شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو آیت القرسی نازل کرنے سے الحی اور القیوم کو سمجھنے میں مسلمانوں کو پھر کتنی حمد ملی پھر اللہ آیت 256 میں کہتے ہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہوگی ہے تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لے آئے اس نے بڑا مضبوط سہارہ تھام لیا جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے اللہ مسلمانوں کا والی ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے اور جو کافر ہے ان کی ہمائیتی شیطان ہے وہ انہیں نور سے اندھیرے کی طرف نکالتے ہیں یہی لوگ دوزخ والے ہیں یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی اتنی خوبصورت انٹرڈکشن دینے کے بعد جو ہم نے آیت الکرسی میں پڑھی ایک اہم اہد لینے کے بعد اور شریعت کو اتنی اچھے طریقے سے سنجھانے کے بعد اللہ واضح کریں کہ اب دین میں کوئی زبردستی نہیں سچ کا راستہ جھوٹ کے راستے سے اتنا واضح ہو گیا کہ ہر بندی کی روح گواہی دے گا کہ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی اہد پڑھے شریعت کو سمجھے اللہ کو سمجھے اور پھر بھی اس کے دل میں کوئی ڈاؤٹ رہے کہ سیدھا راستہ کون سے ہے لہذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو زبردستی دین میں داخل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہر انسان کی روح گواہی دے گا اور اس کے بعد اس کی اپنی چوئس ہے کیا وہ اپنی دل کی آواز سنکے روح کی آواز سنکے سیدھے راستے پہ جانا چاہتا ہے یا نہیں اگر وہ سیدھے راستے پہ جانا چاہتا ہے تو پھر اس نے ایک ایسا سہارا پکڑ لیا جو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا یعنی آگے جا کے زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں گی اللہ کبھی اسے نہیں چھوڑے گا جتنے بھی وہ آگے جا کے غلطیاں کرے گا اللہ کبھی بھی اسے ڈسپوائنٹ نہیں ہوگا جتنی دفعہ وہ ڈسٹریکٹ ہوگے اللہ کو بھولے گا اللہ کبھی اسے نہیں بھولیں گے اس کو کہتے ہیں ایک ایسا سہارا کو ڈھون لینا جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا لیکن اگر وہ انسان تاغوت کے راستے پر چلنا چاہے تو اللہ اس کے لئے وہی راستہ مزید آسان کر دے گا تاغوت کے راستے پر چلنے سے وہ آہستہ آہستہ نور کی طرف سے نکل کے اندھیرے میں چلا جائے گا بلکل ہی ایسا ہے جیسے اللہ نے سورک بکرہ کے شروع میں آیت نمبر سیونٹین میں ہمیں بتا دیا ہے کہ جو ایکسٹریم قسم کے منافق ہیں اللہ اسی طرح ان کا نور چھین کے ان کو اندھیرے میں پھینک دیتے ہیں نور ان کے پاس تھا انہوں نے دیکھ لیا تھا سمجھ لیا تھا دل نے گواہی دے دی تھی لیکن انہوں نے خود سے فیصلہ کیا کہ وہ تاغوت کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر سمجھ لے تاغوت کس کو کہتے ہیں تاغوت بت انسٹیٹوشنز لیڈرز کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو اسلام کے راستے سے ڈسٹریکٹ کرے وہاں سے ہٹا کے دنیا کی طرف لے جائے اس کو تاغوت کہتے ہیں لہٰذا آپ کے اپنی زندگی میں جو بھی وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں آپ دنیا کی طرف بھاگتے ہیں آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے لئے تاغوت ہیں جب آپ ان چیزوں میں مزید اپنے آپ کو انوالف کریں گے تو پھر آپ نے شیطان کا راستہ اختیار کر لیا یعنی آپ نے شیطان سے دوستی کر لیا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت القرصی سمجھانے کے بعد یہ ہمیں بتانے کے بعد کہ سچ کا راستہ اللہ نے بہت واضح کر دیا سب کے لئے ان تمام چیزوں کے بعد اچانک آپ دیکھیں گے کہ سورہ بکرہ میں ایک شفٹ آتا ہے اور اللہ اب تین قصے بیان کریں گے شروع میں آپ کو یہی لگے گا کہ ان تین قصوں کا لنک آیت القرصی کے ساتھ کیا ہے لیکن جب آپ ان تین قصوں پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ سمجھائے گے کہ ان تین قصوں میں اللہ پریکٹیکل ایگزامپلز دے رہے ہیں کہ الحی اور القیوم کا مطلب کیا ہے وہی دو نام جو اللہ نے آیت القرصی میں استعمال کی ہے یعنی اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ جاہے اللہ نے مسلمانوں کو اس وقت سمجھا دیا تھا کہ اللہ کون ہے اللہ کی طاقت اور قوت کتنی زیادہ ہے مزید ان کو سمجھانے کے لیے اللہ ان کو تین قسم کے قصے بیان کر رہے ہیں سب سے پہلا قصہ آئی 258 میں آتا ہے جب اللہ کہتے ہیں بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگرنے لگا جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے بس تم اسے مغرب سے لے آؤ تو اس کافر کے ہوش اڑکے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اب یہ پہلا قصہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھا ابراہیم علیہ السلام جب نبی بنے تھے تو لٹرچر کے مطابق وہ ایک شہر میں تھے جس کا نام تھا ار اور ار آج کل کے زمانے کے عراق میں تھا اس فتح بادشاہ کا نام تھا نمروٹ یا نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم بتوں کی پوجہ کر رہے تھے یہاں تک کہ بادشاہ کی بھی پوجہ کر رہے تھے بادشاہ کو بھی وہ خدا ہی سمجھتے تھے تو ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو جا کے اسلام کی دعوت دی تو ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ کی بیچ میں ایک جھگڑا شروع ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہ سمجھایا کہ خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اس نے آگے سے یہ بحث کی کہ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں اب حیرانکہ کی یہ بات ہے ابراہیم علیہ السلام آگے سے خموش ہو گئے انہیں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ نئی تم تو زندگی موت نہیں دیتے بلکہ انہیں نے ٹوپک کی بدل دیا اور سورج کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی اب اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے کہ انہیں نے کیوں نہیں آگے سے بحث کی اس لئے کیونکہ خدا جس کے پاس تمام دنیا کا علم اور حکمت ہے اور اللہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کیا سوچ رہا ہے اور کیسے سوچتا ہے اللہ جانتے تھے کہ اس کی اوپر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں یعنی نمرود کو یہ چیز ثابت کرنا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں یہ چیز بہت مشکل ہے مثلا نمرود کی بحث یہ تھی کہ اگر انسان کو میں آج ہی قتل کرنا چاہوں تو اس کا مطلب ہے میں نے اس کو موت دی اور اگر میں اس کو معاف کرنا چاہوں اس کا مطلب ہے میں نے اس کو زندگی دی اب اس بات پہ اس کو یہ سمجھانا کہ اگر تم کسی کو قتل کرتے ہو تو اس کی موت اللہ نے لکھی ہوئی تھی اور اگر تم کسی کو معاف کر دو گے تو اس کی زندگی اللہ نے لکھی ہوئی تھی یہ چیز اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے لہٰذا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہدایت دی کہ بحث کو بدل دو بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کے اوپر بحث کرو آپ ایک ایسی انسان کو چیلنج دو اب چیلنج کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات فوراں کہہ دی کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مغرب سے نکالتا ہے یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کے بعد بادشاہ وہی کہے گا کہ نئی میں ہوں جو سورج کو مغرب سے نکالتا ہے لہٰذا یہ بات کہنے کے فوراں بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی کہ اگر آپ میں اتنی طاقت اور قوت ہے تو آپ سورج کو مشرق سے نکار لو ظاہری بات ہے اس پہ وہ کنفیوز اور شرمندہ ہو گیا کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ یہ تو وہ کر ہی نہیں سکتا لہٰذا اس اگزامپل کے ذریعے اللہ مسلمانوں کو یہی بات سمجھا رہے تھے کہ اللہ الحی اور القیوم ہے ان کے پاس تمام دنیا کا علم ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ کس کو حکمت اور کس کو ہدایت دینی ہے اور کس طریقے سے دینی ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ دشمن کیا سوچ رہے اور اس کے دل میں اس وقت کیا چیز جل رہی ہے لہٰذا جس خدا کے پاس اتنا علم ہو اور وہ ہر چیز پر قادر ہو تو کیا وہ مسلمانوں کو جنگ کے حالت میں ہدایت نہیں دے سکتا کیا وہ ان کو جتا نہیں سکتا پھر اس کے علاوہ دوسرے مثال میں اللہ آئی ٹو اینڈ ففٹی نائن میں کہتے ہیں تو کیا تم نے شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا تو اللہ نے اسے سو سال موت کی حالت میں رکھا پھر اس کو زندہ گیا پھر اس شخص نے فرمایا تم یہاں کتنے عرض سے ٹھہرے ہو اس نے عرض کی میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہراؤں گا اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تم یہاں سو سال ٹھہرے ہو اور اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو کہ وہ اب تک بدبودار نہیں ہوا اور اپنے گھدے کو دیکھو جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں اور یہ سب اسی لئے کیا گیا ہے تاکہ تمہیں لوگوں کے لئے ایک نشانی بنا دے اور ان ہڈیوں کو دیکھو ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں پھر انہیں گوشت پیناتے ہیں تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب اس قسم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نبی تھے جو ایک بستی سے گزر کے جا رہے تھے اور بستی کی بہت برے حالات تھے بستی کی حالت دیکھتے ہوئے اس نبی نے کہا کہ اللہ اس بستی کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا اللہ نے پھر اس کو سو سال کے لئے موت دی اور جب دوبارہ اس کو کھڑا کیا تو اس نے یہ دیکھا کہ اس کا کھانا تو اسی حالت میں ہے لیکن اس کا گدہ بالکل ہڈیاں بن چکا تھا پھر اللہ نے اس کا موجزہ دکھایا ہڈیاں جوڑ کے اس پہ گوشت پہ ناکی اللہ نے دوبارہ گدہ کو کھڑا کر دیا اب کچھ سکولرز یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کا نام عزیر تھا جس کا نام ایزرہ بھی کہا جاتا ہے تورات میں کچھ سکولرز یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ نبی ارمیہ تھے جن کا نام جہرمائیہ بھی ہے تورات میں لیکن جو مرضی وہ نبی تھے یہ وہ ضرور مانتے ہیں کہ جس بستی کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ جروسلم ہے یعنی اگر آپ کو یاد ہو میں نے پچھلے سیشنز میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک وقت پہ بنی اسرائیل نے جادو کرنا شروع کر دیا تھا اور اللہ نے پھر ان کے اوپر ایک عذاب بھیجا کنگڈم آف جوڈا جو ساؤت میں تھا جس میں جروسلم بھی تھا وہاں پر ایک بادشاہ بیبی لونیا کا جس کا نام تھا نبخت نظر اس نے بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا چھے لاکھ بنی اسرائیل کو قتل کیا باقی تقریباً چھے لاکھ کو واپس لے گیا قیدی بنا کر اور اس وقت اس نے جروسلم کو بلکل برباد کر دیا جو سولمنز ٹیمپل تھا اس کو بھی جلا دیا تمام کتابیں جو اس میں تھی ان کو بھی جلا دیا بلکہ ہر گھر کو اس وقت اس نے جلا دیا جب نبی نے اس وقت جروسلم کی یہ حالت دیکھی تو وہ گھبرا گیا اور گھبراہٹ میں آکے اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ دوبارہ اس شہر کو زندہ کیسے کرے گا اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس نبی میں ایمان نہیں تھا کیونکہ وہ انسان تھے جیسے انہیں نے اس حد تک جروسلم کی حالت دیکھی تو وہ گھبراہٹ میں ان کے موز سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا یہ تو شہر بلکل ختم ہو گیا لہٰذا اللہ نے پھر ان کو یہ معجزہ دکھایا ان کو یاد کروانے کے لیے کہ اللہ جو چاہے اللہ کر سکتا ہے اگر اللہ ایک جانور کو جو سو سال تک مرا وا تھا اس کو اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو اللہ شہر کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اسی طرح اگر اللہ ایک انسان کو سو سال کے لیے سلا کے اس کی حفاظت کر سکتا ہے تو اللہ دوبارہ اس شہر کو زندہ کروا کے بھی اس کی حفاظت کر سکتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس مثال کے ذریعے دوبارہ ہمیں اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ الحی اور القیوم ہے اب آخری جو قصہ اللہ سناتے ہیں آیت 260 میں اس میں اللہ کہتے ہیں اور جب ابراہیم نے عرض کیا اے میرے رب آپ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں ابراہیم نے عرض کیا یقین کیوں نہیں مگر میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے اللہ نے فرمایا تم پرندوں میں سے کوئی چار پرندے پکڑ لو پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے اب اس آخری قسم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ دکھا دیں کہ آپ مردہ کو دوبارہ زندہ کیسے کرتے ہیں لہذا اللہ نے ان کو یہ بتایا کہ چار پرندے لے ان کو کھائیں پلائیں ٹرین کریں اور اس کے بعد ان کے ٹکرے کر کے مختلف پہاروں پر رکھ دیں اس کے بعد انہیں پرندوں کو آواز دیں اور وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے اب سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو اللہ سے درخواست کی یہ اس لئے نہیں کی کیونکہ ان کے دل میں کوئی شک تھا کہ اللہ دوبارہ مردہ کو زندہ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انہیں نے عزیر کی طرح گبرہت میں یہ بات کہہ دی انہوں نے یہ صاف اللہ کو بتا دے کہ میں آپ سے صرف یہ چیز اس لئے مانگ رہا ہوں اپنے دل کے قرار کے لئے اب اس کا مطلب کیا ہے جب نبی اپنی زندگی میں بہت سے مشکلات دیکھتے ہیں تو چاہے وہ نبی ہیں چاہے ان کا ایمان بہت زیادہ ہے ہے وہ انسان وہ بھی تھک جاتے ہیں اتنی زیادہ زندگی کی مشکلات فیس کرنے کے بعد وہ ایکزاوسٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے لئے پھر دوبارہ اپنے آپ کو کھڑا کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا اس وقت نبی اللہ سے کوئی نہ کوئی معجزہ مانگتے ہیں جس کے ذریعے ان کا دل دوبارہ سے مضبوط ہو جائے ان کے اندر دوبارہ سے انرجی اتنی زیادہ آ جائے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں اور یہ بلکہ صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو اور بھی نبی تھے جنہوں نے کچھ ایسے وقتوں پہ اللہ سے کچھ معجزہ مانگا لہٰذا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین قصے بیان کرنے کے بعد اللہ مسلمانوں کو یہی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہیں اللہ کی کرسی پورے کائنات پہ ہے اللہ جو چاہے اللہ کر سکتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں جس کو چاہے زندگی دے جس کو چاہے موت دے اور تمام ہدایت حکمت علم سب کچھ اللہ کے پاس ہے اور اللہ کسی پہ dependent نہیں نہ اللہ تھکتا ہے نہ اللہ کو ضرورت ہے کسی اور کی یہاں تک کہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ دشمن کیا سوچ رہے ہیں اور ان کے دل پہ کیا چیز چل رہی ہے جیسے اللہ ابراہیم علیہ السلام کا دشمن نمرود کے دل میں کیا چل رہی تھی اور اس کی سوچ کیا تھی اللہ وہ بھی جانتے تھے تو کیا ایسا خدا مسلمانوں کا جو دشمن ہے قریش اس کے بارے میں نہیں جانتا ان کے دل میں کیا چل رہی ہے وہ کیا سوچ رہی ہیں وہ کیا پلان کر رہے ہیں اللہ نہیں جانتا اگر اللہ ایک بستی جو بالکل ختم اور برباد ہو گئی ہے اس کو وہ دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے ایک جانور جو سو سال تک مرہوا ہو اس کو دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے تو کیا ایسا خدا دشمنوں کو موت نہیں دے سکتا کیا ایسا خدا مدینہ کے شہر کی حفاظت نہیں کر سکتا اسی طرح اگر اللہ جانتا ہے کہ اس کے غلام کے دل میں کیا چیز چل رہی ہے اس کو کس چیز کی خواہش ہے تاکہ وہ دوبارہ اس کے اندر وہ انرجی اور حمت آئے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اللہ اس کے خواہش کے مطابق وہ معجزہ بھی اس کو دکھا دیتا ہے تو کیا اللہ مسلمانوں کو جنگ کی حالت میں چھوڑ دے گا کیا اللہ نہیں جانتا کہ اس وقت جنگ کی حالت میں مسلمانوں کے دل میں کیا چیز گزر رہی ہوگی کیا اللہ اس وقت مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ دے گا یا کیا اللہ اس وقت مسلمانوں کے دل کے حالت کو سمجھتے ہوئے ان کو وہی معجزہ دکھائے گا جس کی ان کو ضرورت ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو اتنی خوبصورت مثال دینے کے بعد تاکہ وہ سمجھ جائے کہ الحی اور القیوم کا مطلب کیا ہے تاکہ وہ دشمنوں سے نہ گھبرائیں نہ ڈریں اللہ اب دوبارہ سورہ بکرہ میں صدقے کے بارے میں بات کرتے ہیں اس لئے آیت 261 میں اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے سات بالیاں گئیں ہر بالی میں سو دانے ہیں اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لئے اللہ چاہے اور اللہ وسط والا علم والا ہے وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں پھر اپنے خرج کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں ان کا انام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے اچھی بات کہنا اور ماف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانہ ہو اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورت کی اگلی بیس آیتوں میں اللہ بار بار صدقے کا ذکر کرتے ہیں جس سے ہم یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ صدقے کا رول اسلام اور مسلم عمد کے لئے کتنا اہم ہے ایک مسلم عمد کے لئے مضبوط ہونا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس میں سب سے اول یہی ہے کہ وہ بار بار صدقہ دے کیونکہ جس انسان میں دنیا کی محبت آئی گی وہ جہاد کر ہی نہیں سکتا اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اسلام کا مین سینٹر اسلام کا کور ہی جہاد ہے بلکہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگلی بیس آیتوں میں اللہ صرف صدقے کی اہمیت نہیں بتاتے بلکہ مسلمانوں کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ وہ کونسا کرائیٹیریا ہے جس کے بنیاد پر صدقہ قبول کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اللہ مسلمانوں کو برکہ کا کونسپٹ سمجھا رہے ہیں ظاہر ہے یہ ایک ایسا کونسپٹ ہے جو مسلمانوں نے اس سے پہلے جاہلیت کے دور میں کبھی بھی نہیں سنا تھا تو سب سے پہلے اللہ مسلمانوں کو یہ گیارنٹی دے رہے ہیں کہ جو بھی وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہ لازمان اللہ بڑھا کی ان کو واپس کرے گا بلکہ ایسے ہی جیسے اگر ایک دانے سے سات بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں سو دانے ہیں تو پھر آپ خود ہی یہ بات سمجھ لیں کہ جس انسان نے خالی ایک دانہ دیا اس ایک دانے کے بدلے میں اس کو سات سو دانے ملے یعنی اسی طرح اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ اس کو بڑھا کی ہمیں واپس کرے گا کتنا اللہ بڑھائے گا سات سو دفعہ بڑھائے گا اس سے کم اس سے زیادہ ہی اللہ ہی بہتر جانے لیکن لازمان جتنا آپ نے دیا اس سے زیادہ ہی آپ کو واپس ملے گا لیکن ساتھ ہی اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اس میں تین شرطیں ہیں پہلی تو شرط یہ ہے کہ جو انسان صدقہ دے اس کی نیت صرف یہی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا مندی دھوننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دنیا سے کچھ نہیں مانگتا لوگوں سے کچھ نہیں مانگ رہا وہ صرف اللہ کی خوشی جاتا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ جب وہ کسی کی مدد کرے کسی کو توفے دے یا کسی کی فائنانشل مدد کرے تو اس کو بار بار یاد نہ کروائے کہ میں نے تمہاری مدد کی تھی کسی انسان کی مدد کرنے کے بعد اس کو بار بار یاد کروانا اس کو زلیل کروانے کے برابر ہے اور اللہ بلکہ صرف اس صورت میں نہیں بلکہ قرآن کی کئی آئیتوں میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب انسان کسی اور غریب آدمی کو زلیل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ آخرت میں اس کو خود زلیل کرے گا اور آخر میں اللہ نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ کسی کی مدد کرنے کے بعد کسی کو توفہ دینے کے بعد اس کو بار بار ستانا یہ بہت بڑا گناہ ہے تب انسان کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرے گا اس لئے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے خیرات سے بہتر یہ ہے کہ آپ ویسے کسی کو معاف کر دو یا ویسے کسی کے ساتھ اچھی بات کر دو یعنی کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا یا ویسے کسی کو معاف کر دینا زیادہ آسان کام ہے اپنا پیسہ نکال کے کسی کی مدد کرنا زیادہ مشکل ہے لہذا اللہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے پیسہ نکال کے کسی کے مدد کرنی ہے لیکن مدد کرنے کے بعد اس کو ضلیل کرنا ہے یا بار بار اس کو تنگ کرنا ہے تو اللہ کی نظر میں ایسے بندے کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا بلکہ وہ انسان جس نے شاید صدقہ نہیں دیا لیکن ویسے اچھی بات کی یا کسی کو معاف کر دیا اس کا درجہ قیامت کے روز ایسی انسان سے زیادہ ہوگا اب اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں اللہ ہمیں یہ بات کیوں بتا رہی ہیں اس وقت کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اللہ سورہ بکرہ میں ایک چیز واضح کر رہے ہیں کہ مسلم امت کے لئے کامیاب ہونے کا مطلب ہی یہی ہے صدقہ دے دل میں جو دنیا کی محبت اس کو ختم کریں اگر ایک انسان صدقہ دے رہا ہے لیکن دنیا کی خوشی کے لئے دے رہا ہے یا سامنے والے کو ضلیل کرنے کے لئے دے رہا ہے تو پھر اس کی دل میں اللہ کی محبت ہے ہی نہیں بلکہ اسلام میں صدقہ کا کانسپٹ یہی ہے کہ صدقے کے ذریعے جو غریب انسان ہے اس کی بھی مدد ہو جاتی ہے اور جو امیر آدمی ہے اس کی بھی مدد ہو جاتی ہے کیونکہ صدقہ دینے سے اس کے دل میں جو دنیا کی محبت ہے وہ کم ہونا شروع جاتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھنا شروع جاتی ہے اگر وہ صدقہ دے رہا ہے دنیا کیلئے یا کسی کو ضلیل کرنے کیلئے تو پھر اس صدقہ کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جو صدقہ کا مقصد تھا کہ دلوں کو صاف کرنا وہ تو ہوئی نہیں رہا لہٰذا اس پہ ہم سب لوگوں کو بہت زیادہ اعتیاد کرنی چاہیے بلکہ سب سے اول تو یہی ہے کہ اگر آپ صدقہ دیں کسی کی مدد کریں تو دینے کے بعد بھول جائیں یاد مت رکھیں کہ آپ نے کس کی مدد کی تھی کیونکہ جب آپ یاد رکھیں گے تو پھر آپ کے اندر ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گی کہ میں نے اس وقت اس کی مدد کی اب یہ بھی لازمین میری مدد کرے گا اور اگر وہ آپ کی مدد نہ کرے پھر اس وقت انسان غصے میں یہی سوچتا ہے کہ اب میں اس کو زلیل کرواؤں گا یا میں اس کو یاد کرواؤں گا کہ میں نے اس کی کس طریقے سے مدد کی تھی لہٰذا یہ نہ کریں یہ کرنے سے آپ اپنا تمام صدقہ ضائع کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم انشاءاللہ سیشن کو ختم کرتے ہیں لیکن ضرور تھوڑی دیر کے لیے آیت القرصی کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جہاں پر آیت القرصی اور یہ تمام مثال اللہ اس وقت مسلمانوں کو اس لئے بیان کر کے دے رہے تھے تاکہ ان کے اندر ہمت آئے اور وہ دشمن سے نہ گھبرائیں آج بھی ہم کئی چیزوں سے گھبراتے ہیں آج بھی ہم سوسائیٹی سے گھبراتے ہیں لوگوں کی ججمن سے گھبراتے ہیں لہٰذا دوبارہ جا کے آیت القرصی کو پڑھیں اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں کہ جب اللہ الحی اور القیوم ہے تو پھر لوگوں سے ہم کیوں گھبرائیں سوسائیٹی سے ہم کیوں گھبرائیں دشمنوں سے کیوں گھبرائیں حق کیلئے آواز اٹھانے سے ہم کیوں گھبرائیں جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کا کنٹرول پورے کائنات پر ہے اور وہ یہ خدا آپ کی اور میرے ساتھ ہے کھڑا ہوا تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے اسلام علیکم